جنہاں ہمیشہ ہی نہ صرف قرنے والے بلکہ سیسو آباد بلکہ جتھے جتھے بھی عدب دے حوالے نال خاص کا بیٹھا تو اردو ہوئے یا پنجابی ہوئے جیس دوست میں بھی سادماری ہے نہ صرف آپ آئے نے بلکہ انتظام جنہیں بھی معاملات نے اس حوالے نال برپور مدر کی تھی برپور طریقے نال باہم بیلی بڑھنے نے اور میں آج دی اس تقریب دے حوالے نال بھی چونکہ رفیق صاحب نے جس طرح پسند کیتا کر لیا اور یہ ہمیشہ ہی اے آچ آتف صاحب نے حوالے نال بھی پہلے بزارش کرتی ہے تمام عدب نال جنہیں جڑے لوگ انہوں نے نال محبت کر دینے وہ بہت اچھے شاعر نصر نگار اور اس نے نال نال عدید دینے اور عدید دینے بہت اچھے اور آج اے آچ آتف صاحب نے حوالے نال دو کتاباں اے آچ آتف صاحب ہی ہیں ہی جنہ چکتے آجائے اور ایک گھنی بھی تانگ دونوں سڑے سامنے نے اے آچ آتف صاحب اجیہ جی ہے بے شک میری اور اے آچ آتف صاحب بھی ملاقات دوہزار چھے چھن دی ہے ساڑھی پہلی ملاقات دوہزار چھے چھن دی ہے لیکن میں سمجھ رہایا کہ دوہزار چھے چھے تو لے کے ان تک کوئی تیرا بڑے رجڑہ پیلی ہے ساڑھیاں بیکھنا ساڑھیاں انہیں زیادہ ہوئی ہیں اسی سفرے نے زیادہ کیتے ہیں گلہ نے زیادہ کیتے ہیں اور تنظیر پنجابی سے وقت بھی رلکے اکام کر دے رہے ہیں کہ اگر جمع تفریقی تا جاوے ٹائم پیریڈ اور سہرہ کو تی پینتیس سال شاہد بن جائے اگر میں گل شروع کر رہا یقین کرو بہت ٹائم درکار ہے لیکن میں دو چار پنج جملے آنے چینہ دی شخصیت ہے والے نا اور دو چار جملے انہیں دے شاہدی ہیں والے نا آتف انتہائی خوبصورت انسان ہے آتف آتف میرے انہا دوستان چوئے قدے جنہا کل بیعت کے قدے بھی زندگی چی میرا سما ناس نہیں ہوایا بہت اچھا میں ہبیشہ جس لئے بھی آتف کو بیٹھا ہے کچھ لے گئی اٹھے 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 نہ صرف میں بہن کے ہر وہ بندہ جڑے بھی آتف ساکھ بڑا ہے انہیں جی محسوس کیتا ہے آتف شاہد میرے ہی سب تو گوڑا ملتر ہے میرے ہی سب تو گوڑا ہی آ رہے انتہائی بائیخ اللہ انتہائی پیار کرنی ہے اللہ انتہائی انم اللہ سونا سنکھا سچجا جی آج ہے لوگ بہت ڈھاٹ میل دینے اور صرف پنجاب اور پنجابی دونہ نل جڑیا ہے پوری طرح انہیں جیڑی روح ہے پنجابی چیپی مٹی ویچ گوچی ہے پوری طرح پنجابی محبت کرنے والے جینے اور پنجابی کلچر اس حد تک یہ ہے چاہتف سمجھ دینے توسی بھی بیخ رہے ہو میں بھی بیخ رہے ہیں کہ انجی لگ رہے ہیں کہ میں آتف تی پہنڈی سال لے نے پاں میں ترونجا بھونجا سال لے ہو چلے لے لیکن یہ کیا ہے کہ انہاں ترونجا سال لے عمر میں چی آتف صاحب نے پنجاب دے کنچر ہوئے سہتک سنجیا جیوے انجی لگ رہے ہیں سو ڈیڑھ سو سال لہ باپا ہے کہ انہاں ادھی شائری چی سنو اے اکھر مل دینے میں سنو سو ڈیڑھ سو سال لہ باپا نظر آنا ہوں انہاں اے شائری پڑھی ہیں سامیکھ آنا ہزی بہت کچھے پنجاب بھی بلکہ سنو میجودہ پنجاب اور دونوں انہاں آدھی شائری چاہتے ہیں اور دوسری کہ آلے میں اگر اسی پنجابی نیازم لوڈسکس کرئیے در انہاں لمبی ہو جائے گی بس دیں باپا ہے بابا فری تو لے کے دائم اقبال تک ساڑھے بہت سارے بابے میں ساڑھا الحمدلللہ ساڑھا پر جاندہ کلاسک ہے وہ دنیا آمین فرید کلاسک ہے اور اس تو دائم اقبال دائم توبال پر مغن سنگ شیف کمار بٹال ہوئی امرتہ پریتم ہون تک بہت سارے نام لے جا سکتے ہیں اقبال کیسے رجمال حسن سید بہت سارے نام لے جا سکتے ہیں جو افضل سائے رفاق دوسر ممتاد راشد حسن رانہ بڑا نام ہے جنہیں نام تھا سامنے پنجابی نظم دیر نام جنہیں ذکر کیتا ہے انہوں نے دو تڑے ہیں انہوں نے کچھ لوگ کے دہے ہیں جنہیں سدھی سدھی گال کیتی ہے اور پوکر تو فورا سمجھ آئی ہے انہوں نے کچھ ایسے نام ہیں جنہیں شاعری نعرہ بڑھ کے رہی یا عام دیش آئی ہے لیکن کچھ ایسے شاعر نے جنہوں نے ذکر کیتا ہے جنہ نے اپنی شاعری نوخ خاص تشبیہ تلنیاں رمضاں کنایاں کے اشاریاں بیچ یہ سنداز نہ پیش کیتا کہ پاڑنے اور سننے والے انہوں سمجھ ہی نہیں آئے جد کہ اے جاتف دا تعلق پنجابی نظم یا پنجابی رضل یہ وہ سپیڑی نالے انہوں نے لوگاں نالے جنہ درمیان والا سفر کیتا ہے مطلب اے سنداز دا تخلیقی ہمارے جو گزرے نے کہ اگر یہ ادبی خاص زبان ہوتی ہے پوستوں بھی تھلے نہیں آئے اور لوگاں نوے قدیب طرح اے پمبرپور سے رسلے نہیں پائے کلیر گال نہیں ہوگی اور اندر دا جڑے کی ٹی سی ہے ایک جڑے کی میار ہے وہ بھی بڑھ کر آئے ہیں میں امیب شہرنا جیسا کہ اگلی کتاب جیڑی ہے میں کوشش کریں گا کہ اگلے بڑھے میری اکھنے جویں تکھیا میری پوری کتاب جیڑی ہے چاہتر ساتھ میں ہوئے ہیں میری اکھنے جیسا اور اوہ اس کتاب چو کیونکہ وہ جیڑی نظم ہے میری ایک مکمل نظم ہے اوہ دے بچو میں تو انکوچھ سفیل جڑی ہے کھوٹی سارے نہیں جا بنا یہ نظم تے چونکہ ہی جانا چیتھیاں جاوے تے سی لیکن تُسی اے دی محسوس کرو گے کہ ایک گھنے دی تانگ دی اے دی بچو نظر آ رہے ہیں ایک مزارشے میں کہ نظم دا جڑا پہلا باندھے اور آخری باندھے اگر ہی مطلب ایتھو تک توجہ دے سنا گے پھر نظم بھی بڑھے چاس آئے اور این دے میں چھے آتی صاحب یہ نظمہ دے انہیں غزنہ دے کچھ حوالے لیتے نے لیکن وہ حوالے جناب ناصر وزی صاحب میں اپنے انداز نال بیش کیتے ہیں سیم اینہ دے مصرے نہیں بلکہ اینہ دے مصرے نوں اپنے انداز نال بیان کیتا ہے بسم اللہ کسے دی زلف دے وانگوں ل میری رات سی کاری بلب جا داف کیتا تے ہنیرا ہور بھی بدیا باہد اچھا شکریہ تمالا پاندیاں ہوئیاں کمالا کردیاں نظمہ اوے پنجاب دی ریتر کہانی کھول کے دسے کتے تے یار یارا تو جوانی واردے پہنے کتے نے گھڑک دے رکھے کبڑی کھیڑ دے گبرو دواما کردیاں ماما تے خیرہ مانگ دیاں پہناں دواما کردیاں ماما تے خیرہ مانگ دیاں پہناں کتے وہ انجل اکھدائے اسا جو ویڑے آندر ہو گائے رکھنے جڑے کریرہ جنڈ میں سارے جڑے پگا تے چنیاں دے صدا لیڑا رہے کردے جڑے پگا تے چنیاں نوں صدا لیڑا رہے کردے کراندے رکھنے ہندے اساٹی مت ماری گی اجیو ونڈ دے منظر ودیرے دکھ دے دے نے اساٹے خواب کنے سی اساٹے راکے بسنا سی کدیئے گوھر کیتا ہے ہماتا راجوی خالی نے وڈیرے موج کردے نے اساٹے زخم اللے نے کیویں زخمانو ٹاکلن دے اساٹے خواب کھل رہے نے کوئی تعبیر نہیں لگی اساٹے خواب کھل رہے نے کوئی تعبیر نہیں لگی زمین تے راکے لکھیا تُو زمین دے واسیاں بھارے ترے کچھے مکانہ دی تُو ساری پیڑ تو واقف تیری آخر نے جو زمین تکیاں سمیں معرنے نگوڑے نے کسے نیں کاٹی تکیاں تیری آنکھنی جنہی تکیہ سمیں مرنے نگوڑے نو کسے نے کاتی تکیہ اے میں انہا جانیا تینوں میں انہا پرکھیا تینوں تیری آنکھنی چوکے تکیہ رہے کیتا تدہی نکادنو اپنے ہمیشہ آنکھنا چاہنے میرے بارے تکیہ میں جو لگا تکیہ بہت اچھے سارا لکھ دیوائے میرے چار پنی تھے بڑے تھوڑے نہیں تیری میں نظم پڑکے تھے جو محسوس کیتا ہے کہ میں سارا لکھ دیوائے میرے چار پنی تھے بڑے تھوڑے نہیں دے لئی جوے نظمہ دی لیر اندر نروی گل کیتی تو غزلوی اسرہ تیری انوکی چاست دیندی ہے محبت حجرنی لیکے وفا لیکی صدا لیکی غزل برپورے عاطف غزل دے شہر دے اندر غزل تیری عجوکی نے غزل دا مان رکھے آئے بہت اچھے غزل برپورے تیری غزل دے شہر دے اندر غزل تیری عجوکی نے غزل دا مان رکھے آئے علامت تے اشارے بھی زبان ویچ گل کر جاوے بڑی مشکل تو مشکل بھی بڑے آسان لفظہ ویچ تشبیحہ تلمیہ کنائے رمز اندر بھی حقیقت دا پتا دے میں پتانے کیس تو سکھے آئے وا 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 تیرا اسلوب اپنائیں کسے اوپڑ لکھاری دا کتے چوڑا نہیں پہندا تدہی تے پک ہے میں نو ہجرنا چتھیا جائے صدالی عمر ہو جانی بہت اچھا تدہی تے پک ہے میں نو ہجرنا چتھیا جائے صدالی عمر ہو جانی پلا میں ہور کی دستان ذرا کوئی یادکاراتف اگر ایک خادہ ذکر ہے جی جسے والے میری اور عاطف صاحب بھی ملاقات نہیں سی ہوئی کسے سجڑے انہیں یہ پانچ کو غزلہ اور پانچ نظمہ میں نو سنائی ہیں میں اس نے تناظر وچھنا ایک خط انہوں پہ جیسی اور دیچ میں بینتی کیتی سی کہ تسی اپنی کتاب چھاپو ایس تھے اس خادہ ذکر ہے ذرا کوئی یادکاراتف کسے ایک نظم برگے میں کسے ایک خد اندر سنیہا لے کے کلیا سی حیاتی ریدی موٹھے حیاتی ریدی موٹھے تے روتے جوبنے والی ذرا جائیے کڑی پالے اچیرے لوگ وہ ہندے مرن تو جو صدا پہلے اچیرہ کم کر جاندے صدالی عمر ہو جاندے بہت اچھے اچیرہ کم کر جاندے صدالی عمر ہو جاندے میرے تو نارس حیمت ہے چلو جے نہیں تھے تاں کیے میری گا لوں نا تو سٹی کسے پورے ورک وانگو کدھے تو بیٹھ کے کلہ میرا مطلب بہت کلہ میرا مطلب بڑا کلہ کھلو کے آئینے اگے ذرا کو گونر تکی تیرے متھے تے لکھے نے لاتا مار دے اکھر لشک دے سورجا وانگو امار آتف صدا آتف جو اپنے سخن دے راہیں صدالی ہونوالا ہے جو اپنے سخن دے راہیں صدالی ہونوالا ہے کسے پورے ورک وانگو کدھے تو بیٹھ کے کلہ میرا مطلب بڑا کلہ کھلو کے آئینے اگے ذرا کو گونر تکی تیرے متھے تے لکھے نے لاتا مار دے اکھر امار آتف صدا آتف جو اپنے سخن دے راہیں صدالی ہونوالا ہے اور کیا سینہ کدھے تینو غزل تیری دیا چڑتل سمندر مار دا تھا تھا کہانی چھڑ جاوے نہ بدل دے نام تو میرا کیا سینہ کدھے تینو تیری غزل تیری دیا چڑتل سمندر مار دا تھا تھا کہانی چھڑ جاوے نہ بدل دے نام تو میرا تیاج جا سامنے سب دے غزل تیری دی ٹورہ پڑی پلا میہور کی دستان سمجھ گیا نے سمجھ